بسم اللہ الرحمن الرحیم لہذا ویڈیو کو سکپ مت کیجئے آخر تک ویڈیو دیکھئے اگر چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آئندہ آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے امیہ بن خلق بھی مکہ کے سرداروں میں سے ایک اہم سردار کفر و شرق کا بہت بڑا سرگنہ اسلام اور مسلمانوں کے حق میں روئے زمین کا ایک بہت بڑا تاغوت تھا وہ ہمیشہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمائین کو ستانے اور ان کی توہین کرنے کے در پہ رہتا تھا اس حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ پر اس نے ظلم و ستم کے وہ پہاڑ توڑے کہ جسے سن کر رانگٹھے کھڑے ہو جائیں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں سب سے پہلے سات اشخاص نے اپنے اسلام کو ظاہر کیا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کی گردن میں رسی ڈال کر بچوں کے حوالے کر دیا جاتا وہ ان کو مکہ کے گلی کچوں میں گسیڑتے پھرتے اور وہ برابر کہتے رہتے آہد آہد بکولِ علامہ اقبال کس کی حیبت سے سنم سہمے ہوئے رہتے تھے موں کے بال گرتے ہوا اللہ آہد کہتے تھے سیرت ابن حشام میں ہے کہ امیہ بن خلف گرمی کے دنوں میں سخت دوب کے وقت حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو تبتے ہوئے میدان میں پیٹھ کے بل گرا دیتا پھر ایک باری چٹان آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے سینے پر رکھ دیتا اور کہتا اللہ کی قسم تجھے یا تو اسی طرح مرنا ہوگا یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کر کے لات اور عزہ کی عبادت کرنی ہوگی اس مسیبت کے عالم میں بھی حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کی زبان سے آہد آہد نکلتا رہتا حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت سعید بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ کی امیہ بن خلف سے دوستی تھی امیہ جب مدینہ منورہ جاتا یا ملک شام کے سفر میں شہر مدینہ سے گزرتا تو اس وقت حضرت سعید بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاں قیام کیا کرتا اور حضرت سعید بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ جب مکہ مکرمہ جاتے تو امیہ کے پاس قیام کرتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب حجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لے آئے تو حضرت سعید رضی اللہ تعالی عنہ عمرہ کرنے گئے اور مکہ میں امیہ کے گھر قیام کیا حضرت سعید نے امیہ سے کہا مجھے تنہائی کا کوئی ایسا وقت بتانا جس میں بیت اللہ کا تواف کر سکوں امیہ نے کہا جب لوگ گافل ہو جائیں گے تو دپیہر کے وقت جا کر ہم لوگ خانہ کعبہ کا تواف کریں گے تو یہ اس کے ساتھ دپیہر کے وقت کعبہ کا تواف کرنے کو نکلے حضرت سعید بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ جس وقت خانہ کعبہ کا تواف کر رہے تھے اسی وقت ابو جہل آ گیا اور کہنے لگا اے ابو صفوان یہ تمہارے ساتھ کون ہے جو کعبہ کا تواف کر رہا ہے امیہ جو ابو صفوان کے نام سے پکارا جاتا تھا اس نے جواب دیا یہ سعید بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں مدینہ سے آئے ہوئے ہیں ابو جہل نے حضرت سعید رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا تم بڑے اتمنان سے خانہ کعبہ کا تواف کر رہے ہو حالانکہ تم لوگوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھیوں کو پناہ دے رکھی ہے ان کی مدد اور ایانت کر رہے ہو حضرت سعید بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا ہاں ہم نے ایسا کیا ہے ابو جہل نے کہا خدا کی قسم اگر تمہارے ساتھ ابو صفوان نہ ہوتا تو تم یہاں سے اپنے اہل و ایال کی جانب صحیح سالم لوٹ کرنا جاتے حضرت سعید بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا اگر تم مجھے خانہ کعبہ کے تواف سے رکو گے تو میں تمہاری ملک شام کی تجارت رک دوں گا جو تم مدینہ کے راستے سے کیا کرتے ہو امیہ بن خلف نے حضرت سعید بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا اے سعید ابو الحاکم سے انچی آواز میں بات نہ کرو وہ اس وادی میں رہنے والوں کا سردار ہے پھر ان دونوں میں خوب تقرار ہونے لگی امیہ نے پھر کہا اے سعید ابو الحاکم سے انچی آواز میں بات نہ کرو اور وہ انہی کو روکتا رہا اس کی اس حرکت سے حضرت سعید بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ کو گصہ آ گیا اور کہا اے امیہ زیادہ حمیت نہ کرو بلکہ تم ہمارے درمیان سے ہٹ ہی جاؤ تو بہتر ہے میں نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ وہ تمہیں قتل کریں گے امیہ نے پوچھا کیا کہا وہ مجھے قتل کریں گے فرمایا ہاں تجی کو قتل کریں گے امیہ کہنے لگا خدا کی قسم محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب بات کرتے ہیں تو جھوٹ نہیں بولتے امیہ بہت زیادہ ڈار گیا وہ اپنی بیوی کے پاس باغا گیا اور کہنے لگا اے امی صفوان کیا تجھے معلوم ہے ہمارے یسربی بائی ساد نے میرے متعلق کیا کہا ہے اس نے کیا کہا بتائیے تو سہی انہوں نے آپ کے متعلق کیا کہا وہ کہتا ہے کہ اس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہتے ہوئے سنا ہے کہ وہ مجھے قتل کریں گے میں نے ان سے پوچھا کیا مکہ میں تو یہ جواب دیا کہ مجھے اور کچھ معلوم نہیں امیہ کی بیوی بھی کہنے لگی خدا کی قسم محمد صلی اللہ علیہ وسلم جھوٹ نہیں بولتے امیہ نے کہا خدا کی قسم اب میں مکہ سے نہیں نکلوں گا جب جنگِ بدر کا موقع آیا اور ابو جہل نے لوگوں سے یہ کہا کہ لڑائی کے لئے نکلو اور اپنے کافلے والوں کو بچاؤ اہلِ قریش جنگِ بدر میں شرکت کرنے کے لئے آنے لگے لیکن امیہ نے نکلنا پسند نہ کیا اور اس نے قریش کے لشکر میں شامل نہ ہونے کا ارادہ کر لیا ابو جہل اس کے پاس آیا اور کہنے لگا اے امیہ تم وادی کے سرداروں میں سے ہو جب تک لوگ تمہیں پیچھے رکا ہوا دیکھیں گے وہ بھی رکے رہیں گے اس لئے ایک دو دن کے لئے تو ہمارے ساتھ چلو ابو جہل جب برابر اسرار کرتا رہا تو اس نے کہا اے ابو جہل جب تم نے ہمیں مجبور کر دیا تو خدا کی قسم میں ایک ایسا تیذ رفتار اونٹ خریدوں گا جس کا مکہ میں کوئی جواب نہ ہو امیہ نے اپنی بیوی سے کہا اے امی صفوان میرے لئے سمانے سفر تیار کرو وہ کہنے لگی اے ابو صفوان معلوم ہوتا ہے کہ آپ اپنے یسربی بھائی کی بات بھول گئے ہیں امیہ نے جواب دیا میں بھولا نہیں ہوں بس تھوڑی دور تک ان لوگوں کا ساتھ دینا چاہتا ہوں جب امیہ نکلا تو ہر منزل پر اپنے تیذ رفتار اونٹ کو اپنے ساتھ ہی رکھا اور برابر ایسا ہی کرتا رہا یہاں تک کہ وہ مدان بدر میں جا پہنچا اور اللہ تعالی نے امیہ کو جنگ بدر میں قتل کروا دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت پر دشمن اسلام امیہ بن خلف اور اس کی بیوی کو بھی یقین تھا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی جھوٹ نہیں بولتے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو کہہ دیتے ہیں وہ پورا ہو کر رہتا ہے یہی وجہ ہے کہ امیہ نے کہا خدا کی قسم اب میں مکہ سے نہیں نکلوں گا لیکن اس کی قضاء خود اس کو کھینچ کر میدان بدر میں لے گئی اور وہ ہلاک کر دیا گیا حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں جنگ بدر میں امیہ بن خلف اور اس کے بیٹے دونوں کو گرفتار کر کے آگے بڑھائی تھا کہ اتفاق سے سیدنا بلال رضی اللہ تعالی عنہ کی نظر امیہ بن خلف پر پڑ گئی امیہ کو دیکھتے ہی انہیں وہ زمانہ یاد آ گیا جب امیہ ان پر ظلم و ستم کیا کرتا تھا وہ فوراں پکار اٹھے اور کفر کا سر امیہ بن خلف آج یا میں زندہ رہوں گا یا یہ زندہ رہے گا میں نے سیدنا بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو بہت سمجھایا کہ یہ میرا قیدی ہے مگر وہ کسی صورت نہ مانے اور انسار کو بلا کر وہی بات کہی کہ آج یا میں زندہ رہوں گا یا یہ کفر کا سر چنانچہ ان لوگوں نے ہمیں گیرے میں لے لیا میں ان کا بچاؤ کر رہا تھا بلکہ اپنے آپ کو امیہ پر ڈال رہا تھا ان لوگوں نے امیہ کو میرے نیچے سے نکال کر باپ اور بیٹے دونوں کو قتل کر دیا بیٹے دیا